کسی نے مولانا جلال الدین رومی سے پوچھا دنیا کیا ہے پرمایا ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ سے پوک کرے اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لئے نبرت کے بجائے محبت پیدا کرو جب انسان کی آنکوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی طرف سے رحمت برستی ہے جو در تم محسوس کرتے ہو وہ پیغامات ہیں انہیں غور سے سنو خاموشی سمندر کی طرح اور گپتگو نہر کی طرح ہے تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے تو نہر تلاش نہ کر ہر پرد کسی خاص مقصد کے لئے پیدا ہوتا ہے اور اس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے انسان تھب ہی اللہ کو ترپ رجوع کرتا ہے جب وہ دنیا میں اپنا ہر حنر ازمال لیتا ہے خامدین نہ ہو جو تو کا خو دیتا ہے اسے کسی نہ کسی نحمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے اے انسان ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رکھتا ہے اس لئے بڑی کا بیج نہ بو کیوں کہ وہ ضرور ہو گئے گا تمہاری روح کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو زندگی امد برائی بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اکل قبر سے آگے نہیں دیکھ سکی قبر سے آگے عشق کا قدم پڑھتا ہے اور عشق ایک جس میں زمان و مکان والی قینات سے آگے نکل جاتا ہے تیری داڑی تمہاری بات پیدا ہوئی مگر سپید ہو گئی لیکن تو ابھی تک ویسے کا ویسا کالا ہے ظواہری گپتگو غبار کی مانم ہے خاموش رہنی کی عادت دال اور اس غبار کو بیٹنے دے تاکہ تیرے لئے باطن کا راستہ کھلے آپ کے دل میں ایک ممبتی ہے جلنے کے لئے تیار ہے آپ کی روح میں ایک باطل ہے برنے کے لئے تیار ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے آپ نہیں جانتے تمہاری اصل حسدی تمہاری سوچ ہے باقی تو صرف گھڑیا اور خاری گوشت ہے اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکاتا تو ایک جاہل مجھ سے ہزار درجہ پہتر ہے